بسم اللہ الرحمن الرحیم ناصرم و دلیلم و آئیم حدہ تسکنہو ارزکتہ انمت امتیہو فیہا تویلا یا رب محمد انو آل محمد و اجل فرج قائم آل محمد سلواندہ پرنا ایک عظیم عبادت ہے باواز بلند سلواندہ اللہ تھوڑا تھوڑا گیا جوک ہے کوشش کرو گیرے بندے پیچھے پیتے ہیں نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری تھا گئے ہو حیدری جڑے نہیں تک کہ نامی علی ڈیون جو ہے دوئے ہاتھ بلند کرتی ورد پورا کرو حیدری سلوات باواز بلند اللہ سب تو پہلے میری دعا ہے بانی اشرہ اور جملہ مومنین جس بندے نے جس مومن نے جس رنگچ بھی حصہ اس اشرہ محرم جس پایا حسنین دی پاک اممہ اسنو عجرِ عظیم عطا فرمائے سدہ پڑیا تاڑا ٹورایا پاک سین اپنے دربارج منظور کے مقبول فرمائے دعا منگی کرو مر یہ حسین حسین کر دے اٹھیو یہ علی علی کریں دے دا منہ پنجاتے باران دا ہوئے حد اجسا گنے گاران دا ہوئے زندگی ایک دن دی دو دن دی دو سال دی پائنسو سال دی بھوانے علیہوں ہزاران سال جیوں پہنے پنج ہزار سال دی ہوئے جن کی اوہ چنگی جڑی ذکر شبیر چھ گزرے دا منگو سڑے بانویں آکھا دجل ظہور ہوئے سڑے بانویں امام دجل ظہور ہوئے ہر شیہ تے ہر سنی تے ہر ازادار تے ہر علی انوالی اللہ پڑنوالے تے واجب سبو دی نماز دے بعد اپنے بانویں آکھا دے ظہور وست دعا منگی اس دا عجر کتنا وڈا اس دا مقام کتنا وڈا بانویں دے تو میرے ظہور دے دعا منگ دا منگ دا منگ دا اس فانے جہان تو ٹروے سے وطحو سے بانویں دا ظہور جڑا فرشتے بیجسی تلی کبرتے آکے کھیسے جاگ زندہ ہمیں بانویں دا انتدار کر دیں کبرتو بیرا کابے دی چھتے بانویں دا انتدار کھڑا کر دیں بھئے کیا باتیں انہا ساریاں دعا دی کبولیت وست بلند صلوات انہیں کافی اباب تشریف فرماؤ صلوات پڑنا ایک عظیم عبادت ہے باواز بلند صلوات اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ علیہ وآلہ 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 و ڈیڑی آدیاں ایمیڑا نبی بابا اجان تدہے کفندہ رنگی تبدیل نہیں ہوئے میں صدقے تھی پھواؤں ایک دفع پھرا کھاؤں ڈیڑی آدیاں ایمیڑا نبی بابا اجان تدہے کفندہ رنگی تبدیل نہیں ہوئے ناصر میرے نانا جان کے لئے قبلائے لاما سید نظر حسین شٹنگے چاکر وادے ہونے اینا حق نہ دیں وڑا کوئی لمحی تاریخ چاڑیں وڑا اصن دیما کوئی زیادہ دیر زندہ رہنائی اللہ بابا زفر شاہدی صاحب نو جنتے چالا تے اچھا مقام اتا فرمائیں صفدرباس نو جنتے چالا تے اچھا مقام اتا فرمائیں یقین انہوں نے لوگ اندر روح موجود ہیں اللہ شہزاد بھائی نو حیاتی اللہ بیٹا اتا فرمائیں روندیاں کھنال دعا مانگو تے دعا مستجاب ہوندی وادے ہوندین حق نہ دیں وڑا کوئی لمحی تاریخ دیں وڑا حسین دیما کوئی زیادہ دیر زندہ رہنائی تاڑی آئے تو صدقے وہ میں صدقے تھی پاک محمد دین الہار پی انہوں دھی پیاری انہیں میں تاڑے کلو پوچھتا بلا میں اندر سو کشیہ بیٹھے محمد انہوں دھی کتنی پیاری ہے ایک دفعہ نبیان در سلطان گھر جائن دھی فضا میری دھی زہرہ اور کن گئی آدن مولا سیدہ ستے پین آنکھوں جگہوں رو کے فرمین دین نہیں میری دھی نو آرام کرن دی تھوڑی دیر دے بعد وقت میڑا کائن میری دھی زہرہ اٹھی جناب فضا دین نہیں مولا جان ستے پین تیسری دفعہ نبیان دا سلطان دروازے دی سڑ مارانے دھی فضا کیا میری دھی زہرہ اٹھی بابا بابا کر کے بھج پئیے گلچ بھائی پھا لئیے داڑی تے بوں سڑے کیا میرا امیر بابا میرا سلطان بابا مینو امہ فضا دزی ہے تے دفعہ آئے ہوں بھٹا ہٹ گئے پوچھا وین کر کیا میرا کہیاں کئی آٹ گیاں دروازے تے تیرے اٹھن دا انتظار بابا بھائی بھائی بھا ماں مینو امہ فضا دزی ہے تے درازی ہوگی مینو امہ فضا دزگر میں تے دروازے تے تیرے اٹھن دا انتظار کریں دا رہیاں باب دی شاہ دا دے باند یا محمد دی در بار گئی پہلا قدم در بار چاہے تاک تیک مندہ بیٹھا ہے جڑا سڑ مار کیا دے اے دین نہیں مننی دربار دے بیچ واہ بھائی واہ علیدیاں دیاں تاڑے ترازیوں میں بھائی بڑی منظور مجلسے اللہ ماندے آسان شیعہ اتنے مظلومہ اسی سید مظلومہ ناصر اسی ممبرتے کھلو کے سیدہ دے قاتل دانا نہیں چاہ سنگدے ہاں جی میں بس ملا کرا ہسدا بھی ہیں آساس یاد ہے آج پہلی واری دربار دے بیچ اے بھائی نو اماران دی آنڈی آساس یاد ہے ایک دین نہیں گھر تو آئے بہر آئی مخدومہ کھل نبی آنڈی آدھے اے دین نہیں بننی دربار دے بیچ تے بھائیں کزام چاویں پتھران دی نچ نچ کیا دے دے او ایو جیا مرسا آسنین دیمار گھون جاویں گھر پہیں اٹھ دی اچھا تسی رو پہے ہو برنہ ناصر میں ہی تھائیں اپنی مجلس داغاز کرنا لیکن کیوں کہ تسا سونا رون دے پہے ہو وطہ کھا جی اللہ مان تک تے بے کیا دے آج پہلی واری دربار دے بیچ تے پہیے نو اماران دی آنڈی ایک دین نہیں گھر تو آئے بہر آئی مخدومہ کھل راں نبی آنڈی آدھے ایدی نہیں منڈی دربار دے بیچ تے بھاویں کسام چاویں پتھران دے آس آس گیادہ دے او ایو جیا مرسا آسنین دیمار گھون جاویں گھر تھے اٹھ دی سونی ہائی کی تین ہار کسے سنیے محمد دی دربارچ گئی لیکن میں نمیمباردی کا سمیں ایک نہیں دو نہیں تر نہیں چار گھنٹے پیو دے دربار چوب کر کے کھڑوٹی رہی ہے چار گھنٹے دے بعد سڑ مار کیا لیے چاچا سلیمان پوچھ دے باہ ونیاں میں تھاک بھائیاں اللہ مان میں بسم اللہ کر رہاں میں جنہوں کر رہاں میں صدقے تھی پوچھ چار گھنٹے دے بعد ممبر تے باہنالاد ہے کیوں وہ آئیں بی بی آدھیں فدا کلا باغ میں ڈیزاتی جاگی جدا کھزاتی جاگی ہاتھ ہاتھ کیا دے نا گزریاں یاد دیوا زہرا تے او وقت ہائی لگ گیا ہاتھ ہاتھ کیا دے تیڑے فیو کمراز ہاتھ یان دہا جیڑا ماتم کرو جیڑے کر سکتے ہو یار جیڑا لکھتے نوں دے گیا او یارو حدیان سناد محمد دہا تے جیڑا سینڈ میری کونٹے آر کبار دے ویندیاں توڑی یا روحے کا ہاتھ پاسے تھے میں صدقے تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا مَا يُرِيدُ اللَّهُ الْيُزْحِبَا آنکم مُرْجِزَا اَهْلَ الْبَیْتِ وَيُتَحْرَاكُمْ تَطَحِيرًا سَلْوَا 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 پڑھنا ایک عزیم عبادت ہے باوازِ بلند سَلْوَا اللَّهُ دامنے وقت چتنی گنجیش بھی نہیں ورنہ میں پوری مجلس پڑھا لیکن میرا دل چاند ہے میں اپنی مجلس آج کیونکہ ناصر پہلا دن نہیں اگر پائیں ساتھ منٹ ٹکتے ہو جا منتے معذرت نہ لیں سلوات باوازِ بلند اجازت ہے جی مجلس پاک شروع کری میں اب آج دی مجلس اس مقدومہ سین کوئی فرشتہ ہو وہے کوئی انسان ہو وہے پوری کائنات جس دی اٹھ کے تعظیم کرے اسنو محمد آدن محمد جس دی اٹھ کے تعظیم کرے اسنو سید آدن کوشش کرو بھی تھوڑا جیا میرا دل چاندے میں سید آدن سنا دے جتنے عباب اس جاتے تشریف فرماؤ امار خود دیاسو بھی تسی تھوڑا جیا میرے پاس سے توجہ کر سو میں اپنی مجلس مکمل کر سکا کائنات دو بطولان توجہ ہے جی کائنات کتنی ہیں بطولان دو ایک جناب سیدہ ایک جناب مریم دو ایک سو بھئی میرے پاس کتنی ہیں بطولان دو ایک جناب سیدہ ایک جناب مریم دو میں بی بیاں ہی صدیقہ دو میں بی بیاں ہی سچیاں لیکن انہ دے بطول ہونچ فرکے جناب مریم بغیر شوہر دے بطول بغیر نکاہ دے بطول سیدہ شوہر دے ہوندیاں بطول نکاہ دے ہوندیاں بطول چاند بھئی اندر آ جائیں نکاہ دے ہوندیاں بطول شوہر دے ہوندیاں بطول میں انج کیون آکھاں پندرہ رمضان حسن مجتبہ دنیا تے آئے بی بی انجے بطول ہائے 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 بھائی توساں جیو جناندے ہاتھ بلان دنی مولا رہا دی ذرینا نماسوں سے ناصر بی بی انجے بطول دو میں ہاتھ بلان کرنگے ہائے دری سین انجے بطول اور دوسرے میں بطول دا تعریف کروائی جاماں بطول اس بی بی نو آکیا جاندہ ہے جس نو نماز واسطے وزودی ضرورت نہ ہو رہے ہیں ہاں ایسی بطول اور یاد رکھو کہ جناب سیدہ میں آگے پہلے دزئے ہیں کہ جناب مریم بھی صدیقہ اور جناب سیدہ بھی صدیقہ مریم بھی صدیقہ جناب سیدہ بھی صدیقہ میں صدق ہو جاواں کہ کتنی عظمتیں جناب سیدہ دی حسن تے حسین دی پاک اما کتنی بڑی صدیقہ ہے بھئی پورا پنڈال بھی ناصر اٹھ کے تائید کرے تو میری ستردہ حق کی ادھا نہیں ہو سکدا یاد رکھوئے ماں دی جھولی چھے عیسیٰ نبی نے گواہی دیتی تکافرہ نے جناب مریم نو معصوم من لیا بھئی کیا بات ہے ماں دی جھولی چھے جناب عیسیٰ نے گواہی دیتی لوگانے کافرہ نے جناب مریم نو سچا من لیا آمت نو سیدہ وی کھاواں بھی کتنی بڑی سچی ہے میدان نو بھالا جے سیدہ نے گواہی دیتی لوگانے محمد نو سچا من لیا اتنی بڑی صدیقہ ہے جناب سیدہ کیونکہ میں مضمون ٹیٹ گھنٹہ پڑ دوں دیکھنے میں کوشش کرتا ہوں بھی جلدی دنال مقاسم کہ جناب رسول اکرم مسجد نبیشت شریف فرما سلوات باوازے گوہی نجران دے عیسائی عالم پادری اور اونا چوک پادری جیسے نے اس دیومر تاریخ علیہ ساڑھے چار سو سال لکھی اتنا بڑھڑائی یہ آگے سرکار نے اپنے دور حکومت چننا کلو جزیہ منگیا انہیں انکار کر دیتا توجہ ہے جی اور وہ مناظریں واسطے مدینے پہنچ گئے مدینے دے عیسائی بھی انہیں دے نال رالکے ایک بڑا ودہ وفد بن گیا انہیں سرکار مناظرہ شروع کر دیتا یعنی کہ کسے مار کے دے ترے حصے انہیں دے ناصر ایک مجادلہ ایک مناظرہ ایک مبالہ مجادلہ جیسے تلوار نہ لگتے ہیں جنگو جیدل مناظرہ اندہ ہے کہ اسی اپنے دین دی حقانیت جیڑیے او اقلی دلائل نہ القرآن دی آیات نہ اگلے نموت میں نکر دیئے تو وہ جو ہے اسی انہوں نموت میں نکر دیئے اور اس دی تیسری حالت مبالہ جس ایسی فیصلہ اللہ دی ذات تے چھڑ دیں ذات توحید تے چھڑ دیں بھئی ایک دوئے تے بد دعا کرنی جیڑا جھوٹا ہویا او غرق ہو جیسی جیڑا سچ ہویا او بج جیسی توجہ ہے جی چار دن سرکار انہوں کل ہو اللہ وہ حق پڑھ کے سنان دے رہے سرکار قرآن دی آیات پڑھ کے سنان دے رہے سرکار اقلی دلائل بھی دن دے رہے لیکن وہ کیوں کہ پیچھو نیت کر کے اے انبیہ سمننی نہیں انہوں سرکار رسالت مابدی ایک بات بھی نہ بنی چوتھ دن جناب جبریل آئے انہوں آکے موڈا ہی لائیا سرکار نے فرمایا اللہ پہ آدھیں ہون ایننال مناظرہ نہیں ایننال مبالا کر ہون ایننال مبالا کر چویز الحج گزری ایننال مبالا کر انہوں آکے اپنے بیٹے لائے کے آویں اور وہ آنے آ لیا ہوں چاہ سا گئی بھئی کچھ دن پہلے سرکار مدینہ یتین پال دیا توجہ ہے اوہ یتین سرکار رسالت مابدن کو بابا سردن لگ پہ ہے بابا جان یعنی کہ والد تو قرآن دیا ہے تاگی محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے جیڑا بندہ گھر انیت کر دیا ہے میں بولنا نہیں میری اس بندے نہ لگا لی نہیں محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں اوہ اللہ آج قرآن دیایت بیج رہے انہوں آکے اپنے بیٹے لائے آمین تم اپنے بیٹے لائے آمین انہوں آکے اپنا نفس لائے آمین تو اپنے نفس لائے جاو انہوں آکے اپنے بیٹیاں لائے آمین تو اپنے بیٹیاں لائے جائے توجہ ہے اور سرکار نے انہوں نے مبال علی تعلیق لائے دیتی سرکار رسالت ماب بڑی دلچسپ بات ہے سرکار مسجد چون نکلے تاریخ رکھے گھر لے پاس سرکار نے ساتھ مارے سلمان جی مالی سلمان جا اور جا اچھا جا ٹبا نے مدینہ دے بارو اس تے کھلو کے اعلان کر دے بی کل مبالا تے قرآن دائے حکم آیا ہے کل میں میدان مبالا چا ایسا کرنی ہے عیسائیت اللانت جیڑا سچے ہویا او بچ سے ان جناب سلمان نے اعلان کر کے واپس ٹورے حالی سرکار واپس گلی چنن پہنچے سورا مدینہ تیار سونے سونے کپڑے والے سلمان پوچیا خیر دے مدینہ جو کوئی دے انہا کیا جی سویرے میدان مبالا جانے ہاں جناب سلمان ٹردے ہوئے رسالت ماب کو لائے پیرانت ہاتھ لائے یا رسول اللہ پورا مدینہ تیارے کیا پورے مدینہ کل میدان مبالا جانے سرکار نے فرمایا نہیں سلمان ہون جا کے ایک اور اعلان کر سرکار نے فرمایا کیا نہ اعلان کرا پوری تائیدہ حق ادا کرے سرکار نے فرمایا جا اسے ٹیبیت جا کے اعلان کرا کہ کل میدان مبالا سارے آ جاؤ لیکن جیندہ آپ پہ سو آسی جس مادی جھولی تو لے کے ہونتے جھوٹ بولی ای نو بھے ہائے 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 تو سانجی ہو بھئی تو سانجی ہو میں بسم اللہ کر رہا ہوں دویں ہاتھ بلند کر کے ہائے دری جس میدانے روز اول دل ہے کہ ہونت تک جھوٹ بولے میدانے مبالا چو جیندہ وہاں پر ساسے سرکار ان مسجد چنبی چو نکلے سرکار دروازہ دہلی سے بطولتے پہنچے توجہ بھائی سلوات باوازے بھائی سرکار دروازہ دہلی سے بطولتے پہنچے ہون اگے جدو بھی سرکار آمن ناصرت آیت پڑھ دیا انہ ما والی جیڑی میں پہلے آیت پڑھ گیا انہ ما والی آیت پڑھ دیا آج سرکار رسالت ماب نے آیت بدل کے پڑھی آج سرکار نے پڑھیا بسم اللہ ہے مجریحہ و مرسہہ ادنا ربی لا غفور الرحیم بھائی میں نتیجہ پیش کرنا ہے توڑے ہاں ٹھار جانے سرکار نے پہلا قدم گھرج رکھیا لے جائے محمدی سون کے سیدہ دروازے تے پہنچے سلوات بابا سے جناب سیدہ دروازے تیئے بابے دے گا لچبائی پائیاں میرا نبی بابا میرا نبی اندر سلطان بابا بابا اگی جدوں بھی تُسی میرے دروازے تے آئے تو تُساں انہ ما والی آیت پڑھی بھائی تُسی تائیدہ حق ادا کر سو تُساں انہ ما والی آیت پڑھی آج تُساں آیت بدل کے پڑھی بابا آج تُساں اہت پڑھی جیڑی نو نبی نے اس وقت پڑھی جدوں اُدہ بیڑا بھمر جایا تے اسنہوں کنارا نظر ہی نہیں آنا آئے 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 بھائی کیا بات ہے تو اڈی تُساں تے جنت بنا دی تھی ہاں تُساں نے اُوٰہت پڑھی جیڑی نو نبی نے اس وقت پڑھی جدہ اس دا کنارہ اس دا بیڑا آیا بھمرج کنارہ نظر ہی نہیں آیا سرکار مسکر آپ ہے سرکار نے جیڑ ہاتھ چمے سرکار نے فرمایا سیدہ میں تیرے دروازے تھی اہمی نہیں آیا میں تیرے دروازے نوں کشتی نجات سمجھ کے آیا ہاں تیرہ دروازہ بھائی تو سی آسوان دیں سمندر نوں تھوڑا جہاں ڈاک کے رکھیں میں تیرے دروازے نوں کشتی یہ نچانت سمجھ کی آیا ہون سرکار نے فرمایا کہ سیدہ میں اپنے بدنیچ کمزوری محسوس کر رہے ہیں اور اس تے بھی وضاعت کر رہا لیکن وقت نہیں میں نے اپنی یمنی چادر دے دیو توجہ ہے جی پاک سیدہ نے یمنی چادر کر دی نبی اندر سلطان نے یمنی چادر اپنے اٹھے اٹھ رہی تھوڑی دیر تے پاک مولا امام حسن دروازے تھے سلوات باوازے بل اما سلام میرا بھی دعون میں حدیث کیسا شروع کر دیتی ہے بھئی اور کوشش کی تھی کہ ہر جمعیرات انہوں بے شک با میں تسی جیڑا کھانا گھر بنا رہے ہو اسے کھانے نہیں گرہ کہ تسی حدیث کیسا پڑھ سکتی ہو اس بہت بڑا موجز ہے سرکار نے فرمایا کہ ایک دفعہ حدیث کیسا جیڑا بندہ گھار جی پڑھ لوے اس دے سال دے رزق دا میں صادق زامنہ ہاں اتنا مقام ہے جنابِ حسنِ مجتبہ اما سلام میرا بھی سلام میں نانے محمد دی خشبو آ رہی او چادر دے تھلے سرکار کو لے السلام علیکہ یا جدہ ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نانا حسن دا سلام وعلیکہ السلام یا قررت اینی یا سمرت فوادی میرا بیٹا حسن میرا بھی سلام نانا میں چادر دے تھلے آسکتا سرکار نے فرمایا کیوں نہیں یہ چادر ہے ہی تیری تو بالکل چادر دے تھلے آجا سرکار مولا امامِ حسن چادر دے تھلے تھوڑی دیر دے بعد نوابِ کربلا حسین ابنِ علی پہلا قدم گھارے چاہیا اما سلام میرا بھی سلام منو نانے محمد تے بھائی حسن دے خون دی خشبو آ رہی ہے آئے 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 تو سانجی ہو جی آؤ چادر دے تھلے برادر حسن بھی تے نانا محمد بھی السلام علیکہ یا جدہ ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نانا نواز صدہ سلام وعلیکہ سلام بیتہی دہا قدا کر دیوے وعلیکہ سلام یا قررت اینی یا سمرہ تفوادی کناتی آواز پیانا حسینِ مذکرہ کے فرمین یا شافی یا امتی آئے 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 یا شافی یا امتی نانا میری امت کو بخشانے والے نانا میں چادر دے تھلے آسکرہ سکار نے فرمایا کیوں نہیں تیرے بیناتے چادر مکمل ہی نہیں چادر دے تھلے آجا تھوڑی دیر دے بعد علی بادشاہ گھا رہے سیدہ میرا سلام قینات عمیر میرا بھی سلام میں حسن حسین اور نبی اندر سلطان دی گھرج کے شبو محسوس کر رہے ہیں یا چادر دے تھلے قینات عمیر کو رہے ہیں سلام علیکہ یا نبی اللہ میرا سلام وعلیکہ سلام یا وسیعی یا خلیفہ تھی یا آخی میرا بھی سلام میرے بھائی علی میرے وسیعی علی میرے خلیفہ علی میرا بھی تیرے تھے سلام یا رسول اللہ کیا میں چادر دے تھلے آسکنا سرکار نے فرمایا کیوں نہیں توسی بھی چادر دے تھلے آخر تھے جناب سیدہ چادر دے نزدیک آئے بابا سلام میرا بھی سلام بابا میں چادر دے تھلے آسکدا مسکرا کی فرمیدن سیدہ جے سچ پچھ دیں اسی چار بھائے کہ تیرا انتظار پہ کر دیں آئے 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 اسی چار چادر دے تھلے بہہ کے انتظار ہی تیرا پہ کر دیں ہون جناب سیدہ چادر دے تھلے جدو پہ گئے پھر جناب رسالت امام نے اس چادر دیں چارے چونڈا نہ پھ لیں توجہ ہے چارے کونے سرکار نے نہ پھ لے اور سرکار نے فرمایا اللہمہ اِنَّا حَلَائِ اَحْلُ بَیْتِ میرا اللہ بس یہی ہے میری اہلِ بیت سرکار نے فرمایا بس یہی ہے میری اہلِ بیت جیدو سرکار نے آگیا کہ بس یہی ہے میری اہلِ بیت خالق نے عرشت فرمایا جبریل جی رب جلیل جبریل جیڑا فرشتہ رکو اچے اس نواک رکو چھڑ دے جیڑا فرشتہ قیام اچھے اس نواک قیام چھڑ دے جیڑا فرشتہ سجدے چھ اس نواک سجدہ چھڑ دے جیڑا فرشتہ رکو اچے رکو چھڑ دے جیڑا سجدے چھ سجدہ چھڑ دے آؤ انہ سارے انہوں کٹھا کر انہوں بھی کھا میں کڑے سونے بنائیں ہاں 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 یعنی کہ کیوں کہ محرم دی یا جاکری مجلسے میں محرم دا آغاز پڑھنا چاہنا میں تعرف سیدہ اور آل محمد دا کروانا چاہنا میں کتنے سونے بنائے کیونکہ اچھا کیونکہ میرا گھار ہے میرا وطن ہے اتنا میرے بابا جان ایک ربائی بھی پڑھ دے ہوں توجہ ہے جی آپ کو تو بھی سنا دے ہاں خالق نے فرمایا کہ جبریل سن اے جناس ماندہ شامیان اے بنایا تینا دکھاتے اے زمین دا فرش بنایا تے میں انا دکھاتے اے چمک دا ہویا سورج بنایا تے انا دکھاتے اے چان بنایا تے انا دکھاتے اے سمندر چلنی ہوئیا کشتیاں بنایا تے انا دکھاتے ہاں میرا اللہ ہون میں نو دس انا نو بنایا کیوئی خالق مسکرہ کے فرمینے کن تو پہلے میں اپنے تصور دے وچ پنج تندہ سراپا بنایا دا رہیوں ہاں کن تو پہلے میں اپنے تصور دے وچ پنج تندہ سراپا بنایا دا رہیوں مصطفیٰ مرتضی فاطمہ تے حسن کیوئی شبیر ہو سی سوچے دا رہیوں خالق فرمیندے نور ہی کی چون کچھ ایسے انداز وچ پنج تندہ بھائی تاہی دہا کدا کر دیوے نور ہی کی چون کچھ ایسے انداز وچ پنج تندہ سراپا بنا چھوڑے آن جبریل وط قدی نہ بنے کوئی انا جیا اے بنا کے تے سجا بن جا چھوڑے آن بھائی تو سنیے اور خالق نے تعریف کروایا اور خالق نے فرمایا کہ جنائنہ المحبت کی تھی اور روز محشر کامیاب ہو گیا ہون سرکار نے فرمایا کہ ایسے کٹھے تائیس وستے ہوئیں کل میں انتواری ضرورت پہ گئی یہ توجہ ہے جی بابا خیرے سرکار نے فرمایا کہ کل جانے میدان موبالاج سرکار نے پاک بی بی نے فرمایا بابا میدان موبالاج تو سی کافی ہو مسکرا کے فرمیندن سیدہ سچ پوچھے توڑے بغیر میری نبدی نہیں ہاں تو سسارے ہیں میرے نال جانے اور بھائی جتنے علم دوستہ باب تشریف فرماؤ اتھے بھی پاک بی بی دی انفرادیت ہے توجہ ہے انفرادیت ہے اس نے جبریل نے ایک سوال کیتا کہ میرا اللہ اے جیڑے پانچ بنایے نہیں اچادر دے تلے انہچ ہے کون کون انہچ ہے ہے کون کون خالق نے فرمایا ہم فاطمہ تو وابوہا وابالوہا وابنوہا سلوات بابا سے بلند پڑھو جبریل ایک سیدہ ایک سیدہ دا بابا دو بیٹے ایک سیدہ دا شوہر توجہ ہے جی انہوں بھائی میرا سوال بڑھ دائے تے تُسا تائید حق ادا کر دینے بے شک نعرہ نہ مارو میرا صادق مولا فرمین ہے بے شک بندہ نعرہ نہ مارے میرے دادے دا نعرہ نہ چاہے صرف مجلس سے چاہ کے چھڑا مسکرہ دویں ہاتھ چاہ کے ہائے داری سرکار نے فرمایا میرے دادے علیدہ نہ نہ چاہے صرف مجلس سے چاہ کے چھڑا مسکرہ دے وے چھ مہینے دی نماز شبت المسکرہ دے ہاں 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 جدوں سرکار نے خالق دی ذات نے تعریف کروایا بے ایک سیدہ ایک سیدہ بدا بابا ایک سیدہ دے شہر دو سیدہ دے بیٹے ات ایک سوال پیدا ہوں دا ہے بہانے آلے ہوں جتنے جوان ازادار تشریف فرماؤ تائیدہ حق ادا کر دیوئے جڑا بندہ آدھے کہ حسن حسین رضی اللہ اکھنا چاہی دے میری اس بندے نہ لگا لے خالق نے فرمایا جبریل نے پوچھیا میرا اللہ گھار دے وڈے توں تعریف کروایا جند ہے جبکہ گھر دا وڈا تجپاک محمد ہے جس دی خاطر تو کائنات بڑھائیے پھر تعریف سیدہ تو کیوں جبکہ اس چادر دے چھلے وسی علی بھی موجود ہے حق سنت حسین جنہ نو جوان آنے جندہ دا سردار بڑھائی تعریف سیدہ تو کیوں خالق نے فرمایا جبریل یاد رکھی میں آج تو زمانے نو دسنا جانا رسول اہلِ بیت رسول دے رشتہ دار نہیں بلکہ بطول دے رشتہ دار تو سانجی ہو بھائی بطول دے رشتہ دار اہلِ بیت بیشاکہ زیبہ اہلِ بیت جس نو مرضی شامل کر دے بھی جس نو قرآن کہہ رہے ہزی اس نو ہی منہنا توجہ چاہتا سنبھئی ہون صبح ہوئی سارا مدینہ جڑے کے شامنو تیارن وہ اپنی جگہتے رہے گئے صرف پنج ہستیاں تطہیر دے وحلے چوبہ رہے ہیں وہ کس طرح کہ جنابِ حسن رسالتِ مابنی جنابِ حسین اس طرح چاہے گئے سرکار دو قدم چمدن چردن ترے دفع پتر دا مو چمدن حسن انگل دنا پچھے سیدہ سیدہ دا پچھے کائنات دا میر توجہ چاہتا ہوں ہونے جی تو ٹورے نا نجران دا جڑا عیسائی ساڑے چار سو سال دائی اس نے میدانِ موبالہ سرکار پہنچے دنوں آئے اور انہوں نے مدینے دے عیسائی بھی ہیں ان کافی مجمع ہی دیر سا اس نے اس نجران دے اس عیسائی آ کے آ بھئی ایک کون کون پہ آن دے پورا مدینہ ہے انہوں نے کہا نہیں اس نے کہا میرا تخیال ہے محمد سارا مدینہ لے کے آسی وہ ساکیہ میں نے شک پہنچے کہنا تکینا تو بھٹا سچا ہی کوئی نہیں آئے 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 تو سانجی ہو تو سانجی ہو ان سامنے آکے وہ ساکیہ میرے اے آپ روچ چاہ میں ویکھنا چاہنا بان دے کیویں ان اس عیسائی نے اس بڑھڑ پادری دے اس طرح کر کے آپ روچ چاہے نبی اندر سلطان بیٹھا پیچھے سیدہ بیٹھی اس لیے نظر پہ ہی بھی کوئی مستور بھی نہ آلے پیچھے کہنا دا میرے سرکار کیونکہ پہلے نبی اندر سلطان بانائی پھر سارے بانائی اس لئے اس نجران دے عیسائیہ کیا والنا با خدا مجھے خدا کی قسم ہے ان کی بیٹھنی نبینیوں والی ہے آئے 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 بھائی کہا بان دے تو ان کا بیٹھنا نبینیوں کے جیسا ہے ہونوں نہ کہا بھی میں انہوں تاررف کراؤ انہیں ہے کون کون اس لئے سارے انہوں ہوگئے نبی مصطفیٰ مصطفیٰ دو ساکیا باقی گلنہ چھڑو دسو بھی پیچھے یہ مستور کون ہے انہوں نے کہاں یہ محمد دیکلی تھی نائس دا سیدائے ایک حسین ایک حسین اس لئے نجران دا عیسائی موت پٹے آئے اس کا خبردار سارے حسین وہاں کو مو پڑا کر لیں اس کیا مو پھیر لو ایجڑی بی بی آئیے نا تسی مریم نو مندے مریم تو وفضہ لے اگر اس بی بی چاکیتی بدعا روز قیامت تک ایک عیسائی بھی دنیت موجود نا راسی میں صدقے تھی بھوام اس نے اپنی عورتہ نو بلایا اسے کہے قریب آپ جاؤ محمد عربی دکھو جاکے محمد نو آکھو سانو ماف کر دے اپنی امیر دین نو آکھ ساڑے آکھ کچھ مدعا نہ کر دے اسی اپنے آپنو جھوٹا من لیندے اسی جھوٹے آکھ جتنا جدی آکھیں اسی جدی آکھیں اسی جتنے سائی آکھیں مدینہ سڑی جتنی جاگی رہے نجران ہے جتنی جاگی رہے آکھیں جسی تیری دین و بینامے لکھ دنے ہیں لیکن سیدانو آکھیں ساڑے آکھ کچھ بد دعا نہ کریں عورتہ آئیاں یا نبی اللہ ساڑا پادری پہاں دے اسی اپنے آپنو جھوٹا من لے اپنی دینو آکھ ساڑے حق کچھ بد دعا نہ کریں نبی انہ سلطان دین سردہ حد رکھیں نبی بابا مبالہ نہیں کرنا یہ جا دین اچھایا آن اللہ کافی دیر تیر نبی انہ سلطان رنہ ترو کے فرمیدن سیدان سچ پوچھ دیئے نا عیسائیہ تیرا آیا کی تیر میری امیر بندے نلگا لے نہیں یار ناصر میرا وقت بھی مقدہ پہ ہے میری امیر بندے نلگا لے نہیں اینا حیسائیہ تیرا حیاء کی تیر تبابے دی داڑی چوم کی آدھیوں میرا امیر بابا حیسائیہ حیاء کی تیر اسی مبالہ جت گئے تیر روندہ کیوں میں رو کے فرمیدن نہ روحا آج ہی سائیہ دی مبالے چاہیے کل میرا دربار ہوسی صدقہ ماں حسین دی تڑیتے راضی بابے دیباد بی بی دربار چگئی اور چودہ چون وہد بی بی سیدہ جیڑی ناصر سہرین الوڈی مظلوم ہیں چودہ جناب سیدہ تو وڈی مظلومہ کوئی نہیں ایک واری میں پھر جملہ کھنا جناب سیدہ تو وڈی مظلومہ چودہ مسومہ تھی کوئی نہیں باوے امام موسیٰ قاظم نے چودہ سال قیدنی بھائیے حسین دی لاشت گھوڑے بھاڑ گئے حسن دی جنازے تیر لگے رضاباد شاہ پردیس چودہ زہر مر گئی لیکن سوال تکرو بھی یہ بی بی مظلوم کیوں ہوئیں میں نے رب بھکابادی قسم میں اتنی مظلوم ہیں بی بی گھار چبے کے اپنا نوہ پڑ دیا ہے بی بی آدھی ہیں جیڑے دکھ میرے تیا ان پہاڑا تیا ونہ ریزہ ریزہ ہو جا ونہ اے دنہ تیا ونہ تاریخی تبدیل ہو جا ونہ میں صدقے تھے پا وہ باب دی شہد دی بعد خل گئی محمد دی اٹھانہ سال دی بڑھڑی تھی انہ کائنات دیں امیر نو در باہر چھو بلایا ساڑی بیت کا سرکار نے بیت تو انکار کی تا اگر دوسرے ہی دن میں ممبر تے انہاں بندیاں دا نا نہیں چاہ سکتا کیونکہ ہونی میرے تے زبان بندی آئی جیڑی ہونی بڑی مشکل دے نال غالمہ نے کھول لی اور اسی انہاں دے ممنون تے مشکور بھی ابھی انہاں نے میربانی کر دیتی او جڑا اٹھاراں جیٹنوں سے جلوس رجوئے کڑے اس دی وجہ کر کے لیکن جتنے اب آپ اس جات تشریف فرماؤ اے میں آکھے رسول دی اٹھاراں سال دی بڑھڑی تھی ٹوڑی ہائے نہیں نکلی سرکار انکار کر کے واپس آئیں اگر دوسرے دن کچھ تاریخ نہ لکھیں تری سو بندہ کچھ تاریخ نہ لکھیں پنچ سو بندہ جیڑے دروازے تے آئے دکل باپ کی تانے سیدہ دروازے تے آئے علین بیر کڑھو اچھا اس تو پہلے ایک گل سن لو بھئے لا الہ اللہ وستے جیڑی پہلی بی بی شہید ہوئی ہے او آسیہ زن فیرون جناب آسیہ دے ہتھانچ میں کھان لائیاں فیرون نے اور ظلم دنال مار دیتا صرف ذات توحید وستے محمد الرسول اللہ وستے جیڑی پہلی بی بی شہید ہوئی ہے او جناب سمیہ والدہ جناب امار یاسر سرکار نے کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور برادری آلیاں نے سلم نل مار دیتا آم تندسان علی ان ولی اللہ نہ چھڑی ولایت نہ چھڑی علی ان ولی اللہ وستے جیڑی پہلی بی بی شہید ہوئی ہے اوہ حسن تے حسین دیپاک امہ بندے تیری سونی آئے بندے دروازے تھے آگئے علین امبہر کڑھو بی بی روک اتھے سرکار جناب سیدہ نے ایک خطبہ پڑھے آئے اور سرکار نے خمے گدیر پڑھ کے سن آئیے ہاں اس لیسا کہ جگر تسی دروازہ نہیں نہ کھول دے علین امبہر نہیں کڑھ دے اچھا بول کے ہاتھ ایسی دروازے تھے آگلا دے رہی بی بی سمجھے آپ بہئے کال دی گالے یہ جانتے ہیں بابا محمد میری کتنی تعظیم کر دائی ہنج نہیں کر دے بیڑ فضاء ہنج نہیں کر دے تھوڑی دیر ہوئی ہے دروازے تے لکڑیاں دی آواز آئی فضاء دیئے سیدہ دروازے تے لکڑیاں کٹھیاں پکر دے رو کے فرمینر صرف دھمکی آگ نہیں لیندے تھوڑی دیر دے بعد بی بی انج پیچھے کھلوتی آئی میں صدقے تھی وہاں ان لکڑیاں نو آگل آئیے پیچھے پتھر دی دیوارے اگر دروازہ اینج سیدہ کھلو کے پہ یاد یہی علی نبیر نبی جیسا میں آم مر ویسا لکڑیاں جلدی ہیں رہیاں فضاء ہٹین دی رہی لکڑیاں جلدی ہیں رہیاں فضاء ہٹین دی رہی جدہ دروازہ جلد لگ گئے نہ حصل سرکار نے جناب فضاء میرے کولا میرے حلسن حسین در زینب نو اندر لے جاں ماتم تیرے مذہبے جائزے میں مجلس جھڑ کے جا رہیاں تو یاد رکھے سیں آ رہے ہیں میں صدقے تھی پوہاں میری زینب نو اندر لے جاں میری کلسوم نو اندر لے جاں میں نو پتا ہے ہونے دروازہ ڈھاسی جناب فضاء ٹریں اور یقین کرو فضاء نو اتنی محبت ہے سیدہ دنال یہ عطا تے سیدہ آئی جو جناب فضاء ٹرپ ہے ورنہ اس دروازے دے تھلے کلی سیدہ نہیں فضاء بھی دروازے دے تھلے ہو فضاء اُدھے ٹوریے بہانے آلے ہو ایک بندیاں گاہواد کے پیر دیٹھو کر باریے بلد ہویا تاک محمدی دیت جھڑیا او تو فوج لنگ گئی علی بادشاہ دے گالے چینہ کپڑا پھالیا ماتم تیرے مزہ بیچ جائے دے گلیاں تے بازارا چاہ کے آ دیا نے اے او علی جندہ ہاتھ خومتے بھی کھایا صدقہ صدقہ ماں حسین دی میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا بھائی جی میں بسم اللہ کرا سونی ہائی کیتی نے اچھا باتا کھا ان سیدہ دروازے دے تھلے ہو تو فوج لنگ گئی کہنا دے امیر دے گالے چینہ ہی دے کپڑا پھالیا تے گلیاں تے بازارا چاہ کے آ دیا نے حسین رال کے تھلو دروازے تھلو سیدہ نکڑیاں او میں مر جا وہاں دروازے تھلو نکل دیاں پہلا ساتھ بار کیا لیے فیضہ بین جلدی دا سکالی کی تے گیا ہے واہ بھائی واہ ماں حسین دی تیرے تیرازی اللہ حاتھ ماتم واسے بڑھائیں واہ بھائی ماں حسین دی میں نو کرا میں بسم اللہ کرا جی میں بسم اللہ کرا جی میں نو کرا ہاتھ نہ بنے آئے بھائی علی کی تھے فیضہ دی یہ گل اچھ کپڑا پھا کے بازار اچھ لے گئے ہاں تاریخ ایک ایک لفظ دادا میں نہ بی بی آ دی اممہ میں وہ باب محمد دی دستار چاہ دے بی بی نے باب محمد علی دستار بننی شروع کی تھی بی بی نے باب محمد علی دستار سارتے رکھی ہے اممہ او تطہیر علی چادر بھی چاہ دے خون بی بی آپ زخمی ہیں میں صدقی تیپ ہوں سیدہ آپ زخمی پاس ہے دو ہاتھ نہیں چھیتا میں نو تطہیر علی چادر چاہ دے تطہیر علی چادر سارتے رکھی آخری جملہ ماتم کر لہی ہے سیدہ بغار چاہیے علی بادشاہ دے ہاتھ جہاں دبائے تی بی بی روگ برمے دیئے تسا محمد کو لنائی سڑیا من کندو مولا فہلا علی ان مولا ایک بندے اگاواد کے تادیا ناچایا جیڑا سید آدھے ہاتھ تے لگا اچھا وین کر کے آدھئے بابا محمد دیر رو لگئیے ماتم کر تیرے مذہب جائزے میں صد کے دیپا ساری شہادت دو گھنٹے حجبی نے مکڑی دکھ تھی اتنے سیدہ دے ہاں بی بی نے جیڑی علی بادشاہ نو وسیعت کی تی پہلی وسیعت کر کے آدھنی آلی میری پہلی وسیعت ہے او میری قبر تناوے میرے جنازے تناوے جائے میرا میں نا کیوں چاہتا میں نا نہیں چاہتا جائے میرا پاسہ زخمی کیتا ہے او میری قبر تے میرے جنازے تناوے ہاتھ بان کے اگلی وسیعت بڑی اوکھے کیتی ہے روک فرمیندن یا علی میری ایک قبر نہیں بنانی سیدہ وقت روک فرمیندن میری چالی قبر بنانی اچھا بہاڑے آلے ہو میں اندیا کھانا بھی محمد دی اتنی ڈر گئی امتیاں توں جیڑی رو رو کے پہی آ دیئے یا علی مینو دفناوی نہیں مینو لکامی او میں صدقیت تھی اگلی گالے یا علی نے کھلوتا ہوئے تے گھار مکنی سیدہ او کیوں روک فرمیندن کہ میرا اولا لینڈی آئی اون میں ٹوڑی بین میری دیز ہے نبو ڈیز تھا لیے سویر نوکار نہیں آنا ٹھیک ہے میرے حسن دی پارا تو بھی میرے حسین دی پارا تو بھی میری کلسوم دی پارا تو بھی بھیڑ فیزہ میرے کولا جناب فیزہ کولا موچوم کے فرمیندن فیزہ بھیڑ آج دے بعد اے حسن حسین میری نئی تیری اولاد ہے کھڑی آئے تو صدق میرے دییاں دے پتنہ دا دھیان رکھی انہ دے کھانے دا دھیان رکھی انہ دے پانی دا خاص خیال رکھی حسین دے پیاس بھون لگ دیئے حسین دے پیاس دا خیال رکھی آخری وسیعت اتنی آکھی وسیعت آئی من رب کعب عدی قسم علی بادشاہ کرسی تو ڈھے پھین روک فرمیندن یا علی جدا میں مر جاوانا میرا تابوت بڑھاویں ایک مسرچ بڑھن دےان ایتھے عرب چنان بڑھن دے تابوت مسرچ بڑھن دے روک فرمیندن میرا تابوت بڑھاویں سیدہ او کیوں روک فرمیندن میں ڈی وڈی پردہ دارا تابوت جو مرن سے باد نہیں پتہ لگ دا مرنہ لے دا قد کتنا ہے ہائے 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 امیر بندہ ہے جائیں ہائے نہیں کی تھی کون سیدہ اندر گئے اندروں کچھ کپڑے چاکے لے جائیں یا علی میرے بعد میری امنام ہو زینا اس دا فاتمہ ہو سی اس نے شادی کریں اسے جو خالق تنو بیٹا عطا کر سی جس تا نام عباس رکھی اے چولے عباس نو پغامی جدا عباس دنیا تیاوے نا مو چم کے آکھیں عباس میں ایک آتنال بڑے او کسی رکھیں تو میری یہ نہیں یہاں نمار وہ میں صدقے تھی سڑ مارنے حسن حسین ونجو نا نے دی ذریع تھے ونجو نا نے دی ذریع تھے جا کے میری شفاعت دعا منگو دون شہزادہ ترپے حسن تھے حسین نا نے دی ذریع تھے حسین سجیوں حسین پیرا لے پاسیوں حسن رو کے فرمیندہ نانے نلگال میں کرتا نانا 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 تیرا حسن نمیرہ نانا میں ہوں حسنہ جنہو چمدہ چمدہ تھکدہ نائے نانا ایک کل دیگا لہی دادے ہڑائی تو سنو موڑے یا تچا کے مدینے دیاں گلیاں دی سہر کرویندہ رہے ہیں نانا کبر تو بہر آ امتیاں دے مزاج بدل گئے نہیں واہ بھئی واہ تھوڑا جارلو میں وین کرا آکھ جانے چوتہ سو میل دی تھکی سین جانے او جانے جنہا ہاتھ پاس دوجہ بھی نہیں اٹھتا اچھا وین کر کے آدھ نانا امتیاں دے مزاج بدل گئے نانا سڑی امہ بیمار ہے نانا میں شفاہ منگنایاں گال حسن کیتی ہے حسین بھاج پہ ہے نانے دے پیراں تے ہاتھ لاکیا دے حسن ہونا گا ایک گال بھی نہ کریں میں جانا تو میرا نانا جانے میں نانے نہ لاب گال کرنا آدھے نانا امہ بیمار نہیں امہ زخمی ہے واہ بھئی واہ اللہ ہاتھ ماتم واسٹے بڑھائے آدھے نانا تیرے جانوان دیڈلنا مسلمانا سڑے دروازے تے آگلہ ہیے آدھے نانا اچھا 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 واہ بھئی واہ واہ ماتمی حسین دا واہ ماتمی حسین دا واہ بھئی واہ جیڑا ہاتھ سارتے آسکتے آنو سیرتے مارو یار آج سیدہ دا ٹرانے آج مہرام دی پہلی مجلے سے آج مہرام دا آگاد پیا ہوندہ ہے نبیان دا سلطان ڈکبر چھوں بہرائین اچھا وین کر گیاں دن آئے غریبی آدھے نانا روندہ کیوں ہیں رو رو کے آدھے نا اچھا 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 دیا ہے صدقہ صدقہ میں نو گرہاں کربلا لگ گئی دارت بھاہ اگدوچ گئی آمہ حسین دی ماتم سیر دے کرو لگ گئی دارت بھاہ بھائیوہ نوکرہ سیرتے کرو ماتم بھن گئی کربلا لگ گئی دارت بھاہ اگدوچ گئی آمہ حسین دی آدھے نانا آتن مینڈ سما ہویا کیا ہے او لکڑیاں جلائیاں درب دولتے پائلوٹ قرآن دے نلولتے جت رسول رکدہا در میں سارے آ واتحسن دی ماں کو تاریانا میرا اللہ جتنے بے گناہ قائدے چن میرا اللہ انہوں نے جلدہ جلد رہائی جی خبر عطا فرما جتنے بیماریں بیماری کربلا نواز تیونہ شفائے کاملہ حجلاتا فرما جتنے بے اولادن خصوصا شہزادنو حیاتی اللہ وارث تا فرما باو زفر شاہ باو صفدر شانو جنت چالہ تے اچھا مقام تا فرما اور جتنے مومنین مومنات نیک مقاصد لے کیس دربارت جائن اگر برو شریعت ٹھیک نہ سنین دی پاک اممہ اپنے دربارج منظورتے مقبول فرماوے اچھرونی آکھینال پاک سیدادہ ایک وین ور سنو تاکہ شہد کوئی بندہ عبادت تو رہے نہ جاوے جدہ جنازہ تیار ہوئے نا سیدادہ رسول دی اٹھارہ سال دی گھڑی دی دا جنازہ تیار ہوئے تے علی بادشاہ سیدادہ مومن دیکھ گھینوں آجے ہمڑی دا آئے آئے باندھے کفان دے آپ کھولیں دا اور اٹھیں کے ماتم کرے اچھا وین کر گیا دیں کیوں ہاتھ نائی چین دل پاسے تو ساری تفاصیل سنیندہ واہ بھائی واہ اگلا وین برداشتی نہیں کر سکتے سارے آئین میں مردی قسمیں زینب سین نہیں آئی اچھا وین کر گیا دن ہو زین سارے جو آئین تیری بھین زینب کیوں نہیں آئی اچھا وین کر گیا دن او لاشت آمنہ چاہ دیئے پارت آتھوں پائش رامہ ماتب کرو او لاشت آمنہ چاہ دیئے پارت آتھوں پائش رامہ دیئے او کھولنے والے نامیاتے ہوتے یا گال کی گھر کو کھام دیئے او زیر و گیا دیں تو سا بہرہ کھلو وہ ایک اللہ ہلا او مائے بھین کو آپ ساڑے صدقہ 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 اچھا میں ناو کرا جی میں بسمی لکرہ اچھا میں ناو کرا ہر بندے تے واجبے سارے کھلو کے ماتم کرو اٹھیں بھو جتنے ماتمیوں اگلا میں ناوکھے جیڑا سیدان جناصر نے کیتے حسین علی بادشاہ دروازے تے آئیں جی میں جو دروازے تے پہنچیں نا جوان دے بچیاں دے ہاتھ نہ پلو یار جی میں دروازے تے پہنچیں سلمان بھاج پی اے آدم و لاحق بندے ہنے میں نو سنیا ڈی تے کیڑا سنیا او باندے آکھیں حسان دے بابے کو اسا کی میں کرز اللہ آیا ہے تُسا مارے سادیاں مردہ کو اسا ماہ سنائن کو ہمارے ماتمی ہو سائے ہمارے ماتمی ہو سائے ہمارے ماتمی ہو سائے ماتمی ہو سائے